ویلکم ٹو انفو بریدرز ڈاٹ کام آج کا جو کوئسسن ہے وہ یہ ہے کہ ویٹ ستم ڈگری اور ویٹ ستم ڈگری ان یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ آپ باہر کسی کنٹری میں رہتے ہیں سچ از پاکستان، انڈیا، برما اور بنگلہ دیش ویرے بر یو لیو اب آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ڈگری یونائٹی سٹیٹس سے کرنے کے لیے تو ستم جو ہے وہ سٹینڈ فر سائنس، تکنالوجی، انجنرنگ اینڈ میتھمیٹکس تو آپ وہ ڈگری کیوں لیں جب آپ سپوس کرو میں نے ایف اے کیا ہے تو ایف اے میں نے کیا اور ایف اے سی کیا یا ایچ اے سی جو بھی آپ اس کو بولو ایف اے سی اور ایچ اے سی جو آپ نے کیا ٹویلتھ گریڈ جو کی ہے آپ نے وہ میبی سائنس کے ساتھ کی ہیں میبی آرٹس کے ساتھ کی ہیں ٹھیک ہے اب آپ جو بی ایس کرنا چاہ رہے ہو صحیح ہے وہ یونائٹی سٹیٹس سے کرنا چاہ رہے ہو لیکن آپ چاہ رہے ہو کہ میں بی ایس میں بھی کروں جرنلزم میں صحیح ہے بی ایس میں بی ایس آرٹس میں کروں صحیح ہے بی ایس میں بھی سوشل سٹیڈیز یا ہسٹری یا کچھ ایسا سبجیکٹ اس میں کروں ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں ایسا کچھ بگ ڈیل نہیں ہے یا ایم ایس آپ کرنا چاہ رہے ہو لیس اے یو آنا ڈو ایم ایس فلیٹیکل سائنس تو میبی یو آنا ڈو ایم ایس میوزک ٹھیک ہے تو کوئی بھی ایسی ڈگریز ہو سکتی ہیں اور بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں جو ایم اے یا بی اے کرتے ہیں اور ان کا ایسا انٹرس ہوئیتا ہے اس میں چلو بی ایس ای میں آرٹس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں یا ایم ایس ای میں پلیٹیکل سائنس میں کرنا چاہتا ہوں کر سکتے ہیں مورڈن ویلکم کہ آپ کریں لیکن کچھ پرابلمز ہیں کہ اگر آپ کے اپنے کھنٹری میں ان چیزوں کی ریکوائرمنٹ نہیں ہیں ان کتنی جابز نہیں ہیں تو آپ کیسے سوچ سکتے ہو کہ یونائٹڈ سیٹس میں آپ آؤ اور سوشل سٹڈیز میں آپ میسٹرز کر لو اور آپ کو جاب مل جائے ان کے اپنے لوگ کیا ان کی اپنی ہسٹری یا اپنی سوشل سٹڈیز میں ان کی ایکسپورٹیز نہیں ہوں گی دوسرا کوئی بھی کھنٹری جب باہر سے بندے بلواتا ہے ان کو سٹوڈنٹس آتے ہیں یا جو آپ کے کام کرنے کے لئے آتے ہیں لوگ وہی لوگ منگوا آتے ہیں جن کے ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اب میڈل اس کی بات کر لو میڈل اس میں ان کو لیبر کی ضرورت ہے ٹھیک ہے لیبر منگوا لیں گے پاکستان سے بنگلا جیسے انڈیا سے ٹھیک ہے اگر ان کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے وہ ڈاکٹرز کو منگوا لیں گے لیکن اگر کوئی بندہ بولے کہ نہیں یار کوئی اچھا عربی بولنے والا بندہ چاہیے اور میڈل اس میں وہ چاہیے کیا پاکستان سے وہ لیں گے بھئی ان کے اپنی لینگویج ہے وہ تو وہیں سے ان کو مل جائیں گے جو عربی بولتے ہیں اور عربی سکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہر کنٹری کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ جابز میں لوگ نہیں ہوتے یو ایس میں ڈاکٹرز کی کمی ہے ٹھیک ہے باہر سے پاکستانی ڈاکٹرز آتے ہیں یہاں پر انڈین ڈاکٹرز میں دیکھیں افغانستان سے ڈاکٹرز میں دیکھیں ایران سے دیکھیں تو بہت سارے کنٹری سے ڈاکٹرز آتے ہیں کیونکہ اس کنٹری میں ڈاکٹرز کی کمی ہے جو یہاں کے سٹوڈنٹ ہیں وہ ان کی ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کر پا رہے تو اس لیے وہ باہر سے لوگ مگوا لیتے ہیں اور ان کو ویزا بھی دیتے ہیں اور ان کو گرین کارڈ اور سیڈیزنشپ بھی دیتے ہیں تو جو سٹیم ہے اس لیے سائنس ٹکنالوجی انجینرین اور میتھمیٹکس تو یہ آپ نے کرنا کہا کہ اس میں ڈگری لینی ہے کیوں ڈگری لینی ہے بھائی پہلی بات تجھ سپورز کر رہا ہوں میں نے بی ایس ایکنومکس کی ہوئی ہے یا میں نے ایم ایس 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 کیا ہوا ہے اب میں بی ایس ای کرنا چاہ رہا ہوں میں آرٹس میں کیوں نہ کروں میری مرضی ہے تو بھائی کرنا ہے تو کھر ہے اگر یونائیٹڈ سٹیٹس میں آگ کرنا چاہ رہے ہو تو جاب فائنڈ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ نے جس کنٹری میں اس چیز کے ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور اس پر ویزاز نہیں ملتے تو پھر پرابلم ہو جائے گا ورک کیسے کرو گے اب جب بھی آپ نان سٹیم ڈگری کرتے ہیں سپورز کرو آپ نے نان سٹیم ڈگری کی جیسے بی ایس کیا یا ایم ایس کیا تو آپ کو ون یر کی اوپی ٹی مل جاتی ہے ون یر اوپی ٹی یہ اپشنل پریکٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے جو آپ کو ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ملتی ہے اگر آپ اس میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو جاب دھوننی ہوتی ہے اگر آپ کو جاب مل جائے تو پھر آپ کا ایمپلوئر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے لئے ایچ ون بی ورک ویزا وہ اپلائی کرتا ہے اچھا اب آپ نے جو ڈگری کی ون یر کی آپ کو اوپی ٹی ملے گی آپ نے سپوز کرو ڈگری فنش کی ہے مارچ میں ٹھیک ہے اچھا اب مارچ میں آپ جاب دھوننے شروع کرتے تو اپریل فرس کو ایچ ون اپلائی کرتے ہیں اگر اس وقت آپ کے پاس جاب تھی نہیں ٹھیک ہے آپ کو جاب ملی جا کے اگلے سپوز کریں اگرس میں جا کے ملتی ہے تو بائی در ٹائم اگلا مارچ آنے والا ہوگا آپ کے پاس تو اوپی ٹی ختم ہو جائے گی آپ پھر دوبارہ سے ورک ویزا کیلئے اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ سپوز کرو یہ لیتے ہو کہ اوپی ٹی اگست میں لیتے ہو ٹھیک ہے جو آپ نے آرٹس میں یا نان سٹیم میں بیس کیا آپ نے ایم ایس کیا اور اس کے بعد آپ اگست میں لے لیتے ہیں اوپی ٹی ٹھیک ہے ایک سال مل گیا آپ کو اگست تو اگست اب آپ کے پاس سکس منس ہیں جس میں آپ نے فائنڈ کرنی ہے جاب اچھا جاب فائنڈ کر لیتنا سپوز اور پھر آپ کا جو ہے ایمپلوئر وہ آپ کا ایچ ون بی ویزا فائل کرتا ہے اپریل میں اب وہ اپریل میں فائل کرتا ہے تو لاٹری ہوتی ہے صحیح ہے تو لاٹری کیا کرتی ہے پھر آس تیر میں ابھی دکھا رہا تھا پچھلے کہ 233,000 پیپل نے اپلائی کیا ایچ ون کے لیے ٹھیک ہے اب جب آپ نے اپلائی کیا اتنے لوگوں نے اپلائی کیا اور انہوں نے 85,000 ہی ویزا دینے ہیں صحیح ہے 85,000 صحیح تو اب آپ سوچیں کہ اگر آپ کی chances تو ہیں you have the chances that you might get the ویزا لیکن اگر ویزا نہیں ملتا تو you are done you have to leave the country اگر بی ایس ای کیو ای تی نان سٹم میں تو پھر یہاں دوبارہ سے ایم ایس کے لیے چلے جاؤ صحیح تو ہر ڈگری کرنے کے بعد آپ کو ون ایر او پی ٹی مل جائے گی صحیح اگر نان سٹم میں آپ ہیں تو ٹھیک ہے جب سٹم کی بات کرتے ہیں تو there is a little different rule صحیح تو اگر آپ بی ایس ای کی complete ایک سال کا time ملے گا آپ کو job find کرنے کے لیے اپنا ورک ویزا transfer کرنے کے لیے تو اس کو کہتے ہیں او پی ٹی اگر ایم ایس کیا اور نان سٹم میں تو ایک سال مل جائے گا کہ آپ دوبارہ سے job ڈون لیں لیکن اگین میں آپ کو بولوں گا کہ جاب ہیں ہی نہیں مطلب اتنی کم ہیں کہ نان سٹم جو ہیں آپ کے occupations ان میں job ڈوننا بہت مشکل ہے صحیح میں آپ کو نمبر دکھاؤں گا ویب سائٹ پر you will be able to see کتنے لوگوں کو نان سٹم لوگوں کو ایچ وان یہ ورک ویزا ملتا ہے صحیح تو آپ کرنا چاہ رہے اگر آپ نے بی ایسی لیسے کہ آپ نے کچھ کیا ہوئے بی ایسی اکنومکس کی ہوئی ہے تو آگے جا کے آپ اس کو کچھ سٹم ڈگری میں کنورٹ کر لیں یہاں پہ ایسا تو ہے پاکستان کی طرح انڈیا کی طرح ایک دفعہ بی ایسی میں جو سبجیکٹ رکھ لئے اسی میں میکسٹر کرنا آپ یہاں پہ آکے اپنے سبجیکٹ چینج بھی کر سکتے ہیں تو ایسی ڈگری فائنڈ کریں جو سٹم ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے سٹم ڈگری کی ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ بی ایسی کیا سٹم میں تو آپ کو ون یر ہی اوپی ٹی ملے گی ملے گی اس کے بعد آپ جاب ڈھونڈیں اگر مل جاتی ہے فائن نہیں تو پھر نیکسٹ اگر آپ کو جاب نہیں ملتی ون یر میں آپ ویز ایچ اپلائی نہیں ہوتا پھر آپ سٹم کی ایم سٹم کر لیتے میں جیسے میکسٹر کمپیوٹر میکسٹر بائیولوجی میکسٹر فزیکس آل میکسٹر اگر آپ کو جاب مل جاتی کوئی ایمپلوئر مل جاتا آپ کو 17 مون کی ایکسٹینشن مل جاتی ہے اگر آپ کی ایکسٹینشن تو کیا ہوا آپ کے پاس almost 29 مون ہوتے ہیں تو اس میں آپ 3 دفعہ ایچ 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 کردے گا آپ کے پاس تو لیگلی آپ پورے پہلی پھر آپ 17 مون کی ایکسٹینشن مل جائے گی اور اتنا بھی سننے ہمیں آرہے کہ 24 months تو آپ کو 3 سال مل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ سٹیم ڈگری کرتے ہیں اور وہ بھی سٹیم میسٹرز سٹیم بیچلر کے لیے سیم ہے کہ آپ ایک ہی سال کی اپیٹی مل گی تو اگر کسی نے بیچلرز یہ میرے اپنا بچہ ہوگا تو اگر میرے بچہ ہوگا دو بچہ پاکستان سے پاکستان سے بچہ کرے لیکن اگر کوئی بندہ میسٹرز اگر بچہ رکمین دو ان ایس سٹیٹس یہ اس کو پر ایک ویڈیو کروں گا میری ریزن کہیں کیوں کہتا بچوں کو بی اپنے کنٹری سے کرو اور ماسٹرز بائی سے کرو اچھا اب یہ تو ہوگیا آپ کی کیونکہ اس کی جابز ہیں پھر اس کے لیے آپ کو اوپی ٹی زیادہ ٹائم کے لیے مل جاتی ہے تاکہ آپ ورک ویزا پہ کنورٹ ہو سکیں ٹھیک ہے اچھا اب سب سے پہلے آپ کوئسن یہ کریں کہ میں نے ڈگری کرنی ہے جس یونیسٹری میں اپلائی کیا اپلائی کیا اگر نہیں میں کیسے فائنڈ کروں گا آپ گوگل پہ جائیں گے اور یہاں پہ لکھئے سٹم لیسٹ ٹوئنٹی سکسٹین سٹم سٹم ڈگری کر لیجے جب آپ سرچ کریں گے تو میں لنک پہ پہ دوں گا ویڈیو کے نیچے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گورمنٹ کی ویب سائٹ ہے سٹم ڈگری پر لیسٹ سو آپ یہاں پہ کلک کیجئے اور یہ ساری ڈگری لیسٹ کھل جائے جو سٹم کنسیڈر کی جاتی ہے فیوچر میں ہو سکتا ہے اس کو اور بڑھا دیں کچھ چیز کو تو آپ یہاں سے سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں اب آپ اپنے کورس کا جو بھی ہے اپنے سپورز کرو میں کمپیوٹر کا بندا ہوں اوپر اور نیچے لے کر جاؤں اور ایسے کروں تو میں کیا کر سکتا ہوں there is short key you always press control f اور یہاں پہ آپ سرچ کھل جائے گا تو آپ لکھیں کمپیوٹر جیسے کمپیوٹر کریں گے یہ ہائیلائٹڈ ہو گیا انٹر کیجئے تو آپ کمپیوٹر پہ آگے کمپیوٹر ان انفرمیشن سائنس اچھا ٹھیک ہے یہ بھی ہے سٹم میں اچھا یہ کمپیوٹر ان 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 سٹم ادرز میں تو بہت سارے دیکھ رہے ہیں آپ کے کمپیوٹر سے لیٹڈ جو ہیں کورس کمپیوٹر گرافز سے لیٹڈ ہوگا وہ بھی سٹم میں ہے اب یہاں پہ اور بھی دیکھ کیجئے یہاں پہ آپ اور دیکھ سکتے ہیں جیسے کیمکل انجینئر ہے سیول انجینئر ہے کمپیوٹر انجینئر ہے تو یہ سارے کنسیڈر ہوتے ہیں آپ اپنا کنٹرول ایف کیجئے دوبارہ سے کچھ ٹائپ کیجئے جو آپ سے ریلیٹڈ ہو جیسے میکنیکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ آپ کی ڈگری جو آپ نے پلائی کی ہے وہ سٹیم ہے اگر آپ نے سپوس کر آپ کو ویزے کا پرابلم ہے میں تو سوشل سٹیڈیز میں میں بیچلز کیا اور میسٹرز میں کمپیوٹر میں پلائی کروں گا کس سٹیم میں کروں گا تو کیوں چینج کرو اپنی فیلڈ جو بھی آپ کے ریلیٹڈ فیلڈ ہے اور یہاں پہ آکے آپ تھوڑا سے اپنے ایڈوائزر سے لوگوں سے کنسلٹ کیجئے اور بولیے کہ مجھے یہ کورس چینج کرنے ہیں تو یونیسٹریز میں اتنا مشکل نہیں ہے تو آپ اپنے کورس کو چینج کر سکتے ہیں میرا نحل کہ جیسے ہمارے کنٹری پاکستان اور انڈیا میں میں نے دیکھا بہت سار لوگوں کے ساتھ کہ ایک دفعہ جس فیلڈ میں گز جاؤ تو ڈن اور ڈائی والی بات نہیں ہے یہاں پہ لوگ چالیس سال کے عمر میں بھی اپنے چینج کرتے ہیں چھے چھے بیچلرز کرتے ہیں ان کی چوئسز ہیں تو آپ کو چوئس مل جائے کہ آپ ساتھ مل جائے ساتھ 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 آپ کہیں اچھا اس نے یہ بتا دیا کہ ساتھ اور نان ساتھ کیا ہوتی ہیں اور فائنڈ کیسے کرنا اوپی ٹی کا بھی بتا دیا کہ آپ اوپی ٹی ٹریننگ ہوتی ہے جو آپ فائدہ ہوتا ہمارے ورک ویزا کے لیے تو وہ کہتا ہے ورک ویزا کو دیکھیں کیا واقعی سچی کہہ رہا ہے کہ سٹیم والے لوگوں کو زیادہ ورک ویزا ملتا ہے اس کے لیے ہم لوگ چلتے ہیں پھر دوبارہ میں آپ کو چلتا ہوں یہاں پر تاپ کی کمپنی ہے لیے کلک آن انفوسیس اچھا انفوسیس نے یہ کیا ہے یہ لوگوں کو اتنے سیلری پہ اور یہاں پہ اپلائی کروایا ہے اچھا اب آپ یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ اکوپیشن پہ جائیے اور یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ یہ کون کون سی ہیں ڈگریز یہاں ریلیٹڈ اکوپیشن دو پیپل ہے اپلائی تو اب یہاں پہ دیکھو کہ ٹیکنالوجی لیڈ سی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے سسٹم انجینئر ٹھیک ہے وہ بھی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے کنسلٹنٹ ہیں وہ بھی کمپیوٹر سے تو یہاں پہ آپ سارے کمپیوٹر پروگرامرز ہیں اور آپ کو سیلز انجینئرز مل رہے ہیں تو بہت گرافیکل ڈیزائنر تو اگر آپ سب کا نمبر نکالو اور پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ سٹم میں ان کو جاب ملتی ہے کتنوں کو نان سٹم میں اب آئی بیم میں آئی بیم کو کلک کرتے ہیں اکوپیشن دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں اپلیکیشن ڈیویلپر سی سینئر کنسلٹنٹ سی مینیجنگ کنسلٹنٹ آئی سپیشلسٹ سو بہت ساری جاب سٹم سے لیٹڈ ہیں اور اگر آپ سٹم میں ہوں گے تو جاب ملنے کے چینسز بھی زیادہ ہیں دوسرا آپ کے پاس ورک ویزا اپلائی کرنے کے چینسز زیادہ ہوں گے اگر نان سٹم ہوں گے تو ایک ہی دفعہ میں آپ اپلائی کر سکھو گے اور اگر نہیں ہوتا ویزا تو سیکنڈ اگر آپ سٹم میں کرو گے تو آپ پریٹی مجھ گیت تھری چینسز پر ورک ویزا سٹم کی سیلریز نان سٹم سے داکٹرز انجینئرز چاہے وہ کسی بھی انجینئر کی فیلڈ سے لیٹر وہ آرٹس والے بندوں سے زیادہ پیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یونائٹی سٹیٹس میں بھی اس نہ دی سٹم سٹم والے جو بندے ہوتے ان کی سیلریز زیادہ ہوتی ہیں اگر آپ پہلے نان سٹم میں ہو آپ کو ورک ہارڈ کر سکتے چیزیں سیکھ سکتے ہو تو میں رکمنٹ کروں گا جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں یونائٹی سٹیٹس کے لیے کہ اپنے آپ کو سٹم کورسز میں کریں ایڈمیشن لیں اور اگر نہیں لیا ایڈمیشن اور یہاں پہ آگئے ہیں اور ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس تو آپ ایسا کرو کہ سٹم کورسز کی طرف چلے جاؤ جاؤ انستید اف کہ آپ کورسز ورک ویزا نہیں ہو پھر آپ پھر پھر پی اپلائی کرو اور پھر کیوں چوز کرنی ہے وہ ساری چیزیں ایکسپلین کر دی اگر کوئی کوئی ہو تو کومنٹ میں چھوڑیے اور پھر لیس ہیو دیس چیز آب 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 تھانکس فر سپنگ ٹائم وید می وید آب 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 آب